موسیقی اس وقت بھی اپنی کمرے میں بیٹھا دروازہ بند کی گہری سوچوں میں گھن تھا بہت دیر تک وہاں خیالات میں ڈوبا رہا پھر کسی کے دستک دینے پر ہی چونکا تھا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا آنے والا اس کا درینہ ملازم جمشید تھا سرحدیت اللہ نے جمشید کو ہمیشہ ہی اپنا موتمدے خاص رکھا تھا اس وقت جمشید کو دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے جمشید نے کہا حضور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میں بس یہی معلوم کرنے آیا تھا معافی چاہتا ہوں نہیں جمشید ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سنو کیا تمہاری بیوی یہی کوٹھی میں ہے نہیں سرکار وہ تو میکے میں ہی رہتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو وہاں اس کی بیوی کی بہن تین بچے بڑے ماں باپ ہیں کوئی دیکھ پھال کرنے والا نہیں ہے اس لیے وہ عام طور پر صرف ہی رہتی ہے مجھے تم سے کچھ کام ہے جمشید کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چند روز کے لیے تمہاری بیوی یہاں آ جائے سرکار بلکل ہو سکتا ہے اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں کبھی کبھی وہ آ جاتی ہے دو چار روز کے لیے اگر میں اسے بڑاتا ہوں تو کوئی مشکل تو نہیں ہوگی تمہیں بلکل نہیں سرکار کوئی کام ہے تو بتائیے ہاں کام تو ہے تم سے اچھا جمشید تم یوں کرو اس وقت میرے پاس اور کسی کام سے تو نہیں آئے تھے نہیں سرکار جب آپ ہوتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی صرف آپ پر ہی ہوتی ہے اچھا تم یوں کرو تیار ہو کر کھوٹی سے باہر نکل جاؤ مجھے سرک کے بلکل آخری سرے پر جہاں سے یہ سرک دوسری سرک سے جا ملتی ہے کھڑے ہوئے مل جانا کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ضروری کام ہو تو کر لو بلکہ مجھے اس کے بارے میں بتا دو ورنہ پھر یوں سمجھ دو کہ تمہیں کچھ نوز کے لیے کوٹی سے باہر رہنا پڑے گا نہیں سرکار کوئی ضروری کام نہیں ہے آپ جو بھی حکم دے بس ٹھیک ہے تم چلے جاؤ جب تک تم وہاں پہنچو گے میں تیار ہو کر وہاں آ جاؤں گا جی سرکار جیسا آپ کا ہو جب شیر نے جواب دیا اور گردن چھکا کر باہر نکل گیا سر ہدایت اللہ بھی اپنی جانا سے کھڑا ہو گیا پور پر کس نے اپنی ڈریسنگ وارڈ روپ سے نیا روپ گاس نکال کر پہنا کچھ ضروری چیزیں لباس میں ٹھونستا رہا اور اس کے بعد کار کی چابی لے کر باہر نکل آیا کسی کو کچھ ضروری نہیں بتانا تھا اس نے اتمنان سے کار سٹارٹ کی ڈریور قریب آیا تو اس نے پوچھا کہ کار میں پٹرول موجود ہے ڈریور نے جواب دیا وہ روزانہ رات کو ٹینک بھروا لیتا ہے اس وقت میں پٹرول ٹینک پورا بھنا ہوا ہے ادت اللہ کار سٹارٹر کے چل پڑا تھا کچھ دیر کے بعد وہ آہستہ روی سے سڑک پر کار دولاتا ہوا بلاخر سڑک کے آخری سیرے پر پہنچ گیا جمشید اس کے ہدایت کے مطابق سڑک کے اس حصے پر کھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں اس لئے جمشید کو ہدایت کر دی تھی ہدایت اللہ نے جمشید کو گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد چل پڑا یہاں شہر میں ہدایت اللہ کی بہنسی جائدادیں تھی جائداد کی خلید و فروخ بھی اکثر کی جاتی رہتی تھی شہر کے ایک ہی بہت برسکو نڑاکے میں فلیٹوں کا ایک طبیل سلسلہ تھا ادایت اللہ نے وہی گاڑی روک دی ان فلیٹوں میں سے ایک اس کا بھی فلیٹ تھا بہت شاندار کشادہ اور ہتھ فرح سے آراز تھا ادایت اللہ کیلئے باہر آنے والے میمان کبھی کبھی اس فلیٹ میں بھی تیام کرنیا کرتے تھے چنانجہ فلیٹ کو انتہائی شاندار طریقے سے ڈیکورٹ کیا گیا تھا یا کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں چھوڑا گیا تھا کیونکہ میم گن پر ہمیشہ چوکیدار ملیت رہتا تھا اور اسے باقاعدہ فلیٹس ایسوشی ایسو تنخواہ دیتی تھی اور بل آنرز کو بھی چوا دیا کرتی تھی جمشید کے ساتھ ادایت اللہ اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا پہلی منظر کا کورنر فلیٹ تھا جمشید خاموشی سے اس کے ساتھ اندر آنیا تھا ادایت اللہ نے فلیٹ کا بھرپور جائزہ لیا اور جمشید سے کہنے لگا اچھا جمشید اب تمہیں یہاں جو کچھ کرنا ہے میں تمہیں اس کے بارے میں بتا جاتا ہوں شو کرو ابھی یہاں سے چلے جاؤ یہ پیسے رکھو ضرورت کا سارا سامان میرا مطلب ہے کھانے پینے کے لئے گوشت یک مثالیں اور جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ یہاں لے آؤ اور خاص طور سے بچوں کے پینے کے لئے دوٹ کے ڈبے بسکٹ پیغیرہ اور ایسی چیزیں جو بچوں کے لئے ضروری ہوتی ہیں اس سارا سامان خریفتر واپس آجاؤ کام کر لو اس کے بعد دوسرا کام بتاؤں گا جمشید کو واپسی میں تقریباً ڈیڑ گھنٹا لگا تھا اس ڈیڑ گھنٹے میں سرہدیت اللہ یہاں موجود کچھ کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا تھا وہ خاص طور تجسس نظر آ رہا تھا جمشید واپس آگے اور تمام چیزیں کھرینے سے لگاتا رہا ایک دو بار اس کی ڈیوٹی یہاں فلیٹ پر لگائی گئی تھی وہ اس وقت جب باہن سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور انہیں یہاں ٹھہرایا گیا تھا اس وقت بھی جمشید یہی سمجھا تھا کہ کوئی ایسی ہی بات ہے کچھ لوگ آنے والے ہیں جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو چکا تو ہدایت اللہ نے اسے دوسرا حکم دیا اب تو یوں کرو جمشید کے خاموشی سے اپنی بیو کو یہاں لے آؤ اس سے کہنا کہ اپنے لباس بجرہ بھی ساتھ لائے ایک آدھ ہفتے چیام کرنا پڑے گا جی صاحب آپ فکر ہی نہ کریں تو پھر جاؤ جمشید دوبارہ چلا گیا تھا پھر جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بابیس آیا تب ہدایت اللہ نے اسے کچھ اور رقم دیتے ہوئے کہا اب تم آرام سے یہاں رہو میں دوبارہ آؤں گا اور سیدھے کھانے پینے اور اخراجات میں کوئی تکلف مت کرنا پیاسے ختم ہو جائے تو مجھ سے اور لے لینا ارے ہاں دودھ کے ڈبنے لے آئے ہو بچے کو پلانے کے لیے جی ہاں صاحب ایک غلطی ہو گئی مجھ سے وہ بوتلے وغیرہ بھگن گیا تھا بچے کو دوب پلانے والی خیر میں انہیں خود بازار سے خرید ہوں گا اچھا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ادائیت اللہ فلیٹ سے باہر نکل آیا پھر ایک دنر سٹور سے اس نے چھوٹے بچے کو دوب پلانے والی بوتلے وغیرہ خرید اور انہیں کارہی میں محفوظ رہنے دیا بہت دیر تک وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا ندیانے کی سپیہ کرنی اور بھی چینی کا شکار تھا اس نے ایک میڈیکل سٹور سے کچھ خریداری کی اور خریدھی وشیہ کا پیکنٹ لے کر باہر نکل آیا اس کے بعد اس نے گھری کا رخ کیا تھا گھر میں واپس آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا بیوی اور ماں محسوس کر رہی تھی کہ ویسے تو اس نے کتنا مزاک اڑایا تھا اس بات کا لیکن جب بچی کو دیکھا تھا تو اس نے اس کے بعد اس کے چہرے پر گہری سنجھت کی تاری ہو گئی تھی اور پھر اس نے کسی سے اب تک کوئی بات نہیں کی تھی وہ دونوں یہی سمجھ رہی تھی کہ ہدایت اللہ پر بیٹی کی اس حرکت کا گہرہ اثر ہے اور اس وقت اسے چھونا کسی طور مناسب نہیں ہے شام ہوئی پھر رات ہو گئی ہدایت اللہ کھانے کی میز پر نہیں آیا تھا نازم و بیٹی نے درتے درتے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو اس نے اندر سے پوچھا کھول ہے کیا بات ہے دروازہ کھوڑیے آپ کا آپ کھانا نہیں کھائیں گی کیا نہیں میرا جواب سنجھ لو اور واپس جاؤ اپنے مشاغل میں مصروف رہو اور مجھے بلکل تنگ نہ کرو اس کا لہجہ اتنا ساختہ کہ نازم و بیگن کو اس کے بعد کچھ کہنے کی جھوٹت ہی نہیں ہی اور واپس چلی گئی ہدایت اللہ انتظار کرتا رہا رات گہری ہوتی چلی گئی اس نے پر کمرے کی روشنیاں گزا دی تھی اور اس طرح گستر پر لیٹ گیا تھا کہ اگر کوئی اپنی کشیسوں سے جھاکے تو یہی سخجے کے اگہری نہیں سو چکا ہے لیکن وہ جھاگ رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک منصوبہ گردش کر رہا تھا پھر جب رات خاصی گہری ہو گئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا دروازے کی قریب پہنچ کر پہلے اس نے باہر کی سنگنگی پھر دروازہ اندر سے بند کیا اور انباری سے ایک مخصوص لباس نپار کر لباس تفرید کرنے لگا مٹیلے رنگ کی ہوئے چوس پتھوئی جو مہم جوئی کے دوران بشکی راستوں پر سفر کرنے میں معاوی ہوئی تھی اس پر جیکل اور پھر جیکل کو کچھوں چیزیں ساتھ اس نے گاڑی کی چابی بھی چیز میں رکھنی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے سے باہر آیا رہداری عبور کی صدر گیٹ سے گیلری کی جانب چل پڑا اور گیلری کے دوسرے حصے سے نیچے اترا تاکہ دروازے پر مجھے چھوٹی دار اسی دیکھنی نہ پائے پھر وہ میندی کی بار کے ساتھ ساتھ چھوٹ کر آگے بڑھنے لگا میندی کی بار کا یہ حصہ اس نے بڑی احتیاط سے اگر کیا اور ملازم کے کوارٹر کے پاس پہنچ گیا چند نمہات کے بعد وہ اس کوارٹر میں داخل ہو رہا تھا جس میں نجمہ پھوپی مچی کے ساتھ موجود تھی نہایت احتیاط سے اس نے کمرے میں جھانکا نجمہ پھوپی کروٹ بڑے سو رہی تھی مچی ان کی قریب ہی گیری نمی میں تھی حضرت اللہ دروازہ کھوڑ کر اندر داخل ہوا پھر اس نے ناک چٹکی سے بند کی اور جیب سے ایک رومال نکال کر نجمہ پھوپی کی طریق پہنچ گیا ان کی مخالف سمد کھڑے ہو کر اس نے رومال نجمہ پھوپی کی ناک کے سامنے لہرائیا کلورو فارم کی خشبو خضابیں پھیل رہی تھی نجمہ پھوپی آہستہ آہستہ قسم سان اور اس کے بعد ڈھیلی ہو گئے حضرت اللہ نے جلدی سے رومال جیکل کی جیب میں رکھ لیا اس نے ہاتھ کو جسم سے رگرگر سام کیا اور بچی کی جانی مڑ گیا بچی کو احتیاط سے اکھا کر اس نے شانی سے لگایا ہمہ سون گہری نہیں سو رہی تھی ہو سکتا ہے کلورو فارم کی کچھ اثرات اس کی ناکت تک بھی پہنچے ان کے قوارڈر سے باہر آتے ہوئے نہ تو اس کی جسم کوئی قسم ساہت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کی مدیم سی آواز نہیں تھی باہر رکھ کر حضرت اللہ نے ایک لنے ادھر ادھر بھی انتظار کیا اور اس کے بعد اپنی کار کی جانے پڑ گیا اس نے بچی کو نہایت احتیاط سے کار کو کسی سیٹ پر لٹایا اور پھر ٹریننگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی دن وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی جانے پڑ گیا چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا اس نے رکھ کر چوکیدار سے کہا بابا میں ابھی تھوڑی دیر کے لئے بادوابس آتا ہوں سونا نہیں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں جی صاحب چوکیدار نے جواب دیا اور ہدایت اللہ کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل آئی اس نے رفتار سستی رکھی تھی وقت اتنا ہو چکا تھا کہ سرکوں پر گشت کے لئے نکل پڑی ہوگی ذرا سی مختوش حالت تھی اگر بچی کو پچھلی سیٹ پر کوڑیس نے دیکھ دیا تو ہو سکتا ہے گڑھ بڑھ کھنے کی کوشش کریں لیکن اب یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا البتہ فلیٹ تک پہنچتے ہوئے اسے کوئی مشکل پیشنا آئی اور وہ بچی کوشانے سے لگائے گاڑی سے گاڑی باہر ہی کھڑی چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا پھر اس کے بعد پہلے منزل کی فلیٹ تک پہنچتے ہوئے اس کے لئے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا بیل بجا کر اسے انتظار کرنا پڑا کیونکہ اس نے جمشید کو یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ وہ رات کے اس حسن میں واپس آئے گا کئی بار بیل بجانے کے بعد اندر روشنی ہوئی اور جمشید کی آواز سنائی دی تھی کون ہے دروازہ کھلو جمشید میں ہوں جمشید نے ان کی آواز پہنچان لی اور دروازہ کھول دیا ہدایت اللہ بچی کوشانے سے لگائے اندر داخل ہو گیا تھا جمشید نے حیران سا ہو کر دروازہ بند کر دیا اور ہدایت اللہ کو دیکھتا ہوا بولا صاحب اس وقت خیریت تو ہے ہاں جمشید سب خیریت ہے بیوی کہاں ہے تمہاری جاگ گئی ہے صاحب بلاتا ہوں جمشید اپنی بیوی گو آواز دی اور وہ بھی بیچاری آنکھی ملتی ہوئی آگئی روکیہ ایک بہت ضروری کام تمہارے سپیٹ کرنا ہے مجھے حکم دے سرکار آپ کی غلام ہیں ہم تو یہ بچی سنبھالو میں ابھی جمشید کی آجیوز کی بوتلیں وغیرہ بھیجتا ہوں دور منگوالیا ہی تھا میں نے یہ بچی اپنے پاس رکھو اور دیکھو تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے بچی کو ذرا برابر کوئی تکریف نہ پہنچے کل دن میں میں واپس آؤں گا دوپیر کے وقت اور تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا چلال تمہارا کام بس اتنا ہے کہ بچی کا ہر طرح خیال رکھو اس کے کپڑوں وغیرہ کا بندو بس بھی کل دوپیر ہی کو ہو سکے گا اس وقت جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے انہی سے کام چلاؤں بچوں کو پالنے کے سلسلے میں میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے یہ رکھ رکھ لو جس چیز کی ضرورت ہو اسے وہ کو جنشید کو بھیج کر منگوا لینا کیا سمجھی جی صاحب آپ بلکل فکر نہ کریں اسے یہ سوال مت کرنا کہ یہ کس کی بچی ہے نہیں صاحب آپ کا حکم ہوگا تو بلکل نہیں کریں گے اور کوئی خاص بات نہیں سرکار ہم کیا خاص بات پوچھیں گے آو جنشید میں تمہیں شیشیں وغیرہ دیئے دیتا ہوں جی سرکار جنشید نے جواب دیا اور حدیت اللہ کے ساتھ نچے اتر آیا حدیت اللہ نے دودھ کی بوتلیں اس کے حوالے کی اور اتمنان کی گہری سانس لے کر گاڑی کی ٹریننگ سیج پر بیٹھ گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے پڑھا دی اس دیر کے بعد وہ پوٹھی کے دروازے پر پہنچ گیا چکی دار جاگ رہا تھا اس نے جلدی سے گیٹ کھولا اور حدیت اللہ اس سے کوئی بات کیے بغیر گاڑی کو آگے لیتا چلا گیا پھر پوچھ میں اسے کھڑا تھر کے اس نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی ہر طرح خاموشی اور سمناٹے کا راج تھا وہ خاموشی سے اپنی کمرے کی طرح چل پڑا بباس مگرہ تبدیب کیا اور بستر پر لیٹ کر کوشنی بند کر دی سامین اکرام کہانی ابھی جاری ہے بکیہ کہانی اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی